اسلام علیکم ہم لوگ بات کر رہے تھے growth and development in plants کی اور اس میں ہم نے بات کی تھی ہے plants کے اندر growth کے لیے ایک special type کا tissue responsible ہوتا ہے جس کو ہم جس کو ہم میریسٹم کہتے ہیں اور میریسٹم تین طرح کی ہوتی ہیں اپیکل میریسٹم لیٹرل میریسٹم اور انٹر کیلوری میریسٹم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے conditions کون کون سی required ہوتی ہیں plants کو grow کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپیکل ڈامیننس کی جو کہ growth correlation کی ایک type ہے plants کے اندر plants کو conditions کون سی چاہیے ہوتی ہیں growth کے لیے تو plants کی بہت ساری جو چیزیں ہیں environmental factors ہیں وہ plant کی growth کو effect کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے internal factors مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے پاس ہیں hormones اور vitamins وغیرہ ان کی موجودگی یا غیر موجودگی plants کو grow کرنے میں یا تو مدد دے سکتی ہے یا recover پیدا کر سکتی ہے اسی طرح باہر environment میں بہت سارے factors ایسے ہوتے ہیں جو plants کو grow کرنے میں روک سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر temperature ہے light ہے oxygen ہے carbon dioxide ہے پانی کی موجودگی ہے اور اس کے علاوہ soil کے اندر موجود nutrients ہیں ان ساری چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے detail میں دیکھتے ہیں temperature جو ہے وہ plants کے اندر بڑے obviously effect کرتا ہے growth کو within certain range temperature required ہوتا ہے plants کو grow کرنے کے لیے ہم لوگ first year کے اندر پڑ چکے ہیں کہ enzymes کو کام کرنے کے لیے specific amount of energy چاہیے اگر وہ energy ہوگی تو plants یا organisms جو ہیں وہ اپنے normal functions perform کر سکیں گے تو grow کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے enzymes کی ضرورت ہے اور enzymes کو ایک خاص temperature چاہیے کام کرنے کے لیے تو plants جو ہیں وہ within a certain range یعنی zero to 35 degree centigrade تک عام طور پر grow کرتے ہیں اس سے کم یا زیادہ temperature میں plants کی growth بری طرح متاثر ہوتی ہے جون جون zero سے onward آپ temperature بڑھاتے جائیں تو plants کی growth کا rate جو ہے وہ عام طور پر بڑھتا جاتا ہے اور تقریباً 25 سے 30 degree centigrade کے درمیان plants کا جو ہے development کے لیے optimum temperature ہوتا ہے کہ اس temperature پہ سب سے بہترین growth ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کم سے کم 5 degree centigrade 5 سے 10 degree centigrade پہ اکثر plants جو ہیں وہ grow کر سکتے ہیں اس سے کم temperature اگر ہوگا تو plants grow نہیں کرتے ان کی growth فوری طور پر رکھ جاتی ہے اس سے بہت زیادہ temperature ہو جائے مثلا 35 to 40 degree centigrade تو بھی enzymes کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے growth رکھ جاتی ہے اور اس سے زیادہ temperature 40 سے زیادہ temperature عام طور پر plants کی death cause کر سکتا ہے اس کی طرح plants کو grow کرنے کے لیے ظاہر ہے light بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ plants جو ہیں light سے اپنی food prepare کرتے ہیں اور اس food کو استعمال کرتے ہوئے پھر باقی organic compounds بناتے ہیں جو ان کی body کا حصہ ہیں تو light جو ہے وہ بہت ضروری ہے growth کے لیے اب light جو ہے ہمیں پتا ہے کہ light کے اندر بہت سارے different wavelengths ہوتے ہیں جو تمام کے تمام plants کے لیے important نہیں ہوتے تو جب ہم light کی بات کریں گے تو اسے مراد یہ ہوگی کہ صرف وہ fraction جو light کا صرف وہ حصہ spectrum کا صرف وہ حصہ جس کو plants absorb کرتے ہیں ان کی ہم بات کریں گے intensity light کی کتنی ہے یعنی dim light ہے یا بڑی تیز روشنی ہے اسی طرح light کی quality کیسی ہے اور کتنی دیر کے لیے light available ہے یہ ساری چیزیں quality سے مراد ہے light کالر وغیرہ کون سا ہے اور اسی طرح duration کتنی دیر کے لیے light available ہے یا ساری چیزیں plants کی growth کو affect کرتی ہیں عام طور پہ بہت intense light کے اندر plants کا rate of cells جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ روشنی جتنی زیادہ ہوگی اتنی تیزی سے مریسٹیمیٹک cells divide کرتے ہیں red light جو ہے اس کے اندر cells کی elongation زیادہ اچھی طرح سے ہوتی ہے elongation ہم نے پڑھاتا ہے کہ جب cells divide کرتے ہیں اس کے بعد وہ 150 folds تک grow کرتے ہیں size میں بڑھ جاتے ہیں پانی absorb کر کے تو یہ elongation جو ہے وہ red light میں زیادہ اچھی طرح ہوتی ہے اس کے مقابلے میں blue light جو ہے وہ cell division کو increase کرتی ہے اور cell elongation کو enlargement کو رکھتی ہے اسی طرح ultra violet raise elongation کو رکھتی ہیں اور کتنی دیر کے لیے light available ہے یہ بھی plants کی growth کو اور خاص طور پہ flowering کو affect کرتا ہے ہم لوگ پہلے chapters کے اندر photoperidism کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ light کتنی دیر تک available رہتی ہے اور رات کا دورانیا کتنا ہے اس base پہ plants جو ہیں ان کے اوپر flowers آتے ہیں اسی طرح air میں موجود gases جو ہیں وہ بھی affect کرتی ہیں plants کو oxygen جو ہے وہ plants کو growth کے لیے normal metabolism کے لیے required ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی metabolic activity plant کی without oxygen نہیں چل سکتی energy production وغیرہ اور باقی سارے کام جو ہیں اس کے لیے plant کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اب زیادہ تر oxygen جو ہے وہ plant کو حاصل ہو جاتی ہے جب وہ photosynthesis کر رہا ہوتا ہے تو اسی سے جو oxygen ریلیز ہوتی ہے اسی کو plant استعمال کر لیتا ہے تو bar environment سے specifically oxygen لے نہیں رہا ہوتا most of the time اسی طرح اگر oxygen کی concentration بہت زیادہ ہو جائے ضرورت سے تو وہ بھی cell کے لیے damaging ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس پر growth روک جاتی ہے لیکن عام طور پہ air کے اندر oxygen کی concentration جو ہے وہ vary نہیں کرتی experimental conditions میں آپ oxygen کی amount یا زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا effect کیا ہوگا اسی طرح carbon dioxide جو plants کو photosynthesis کے لیے چاہیے food بنانے کے لیے چاہیے تو carbon dioxide amount بھی جو ہے وہ important ہوتی ہے لیکن carbon dioxide اگر بہت ہی زیادہ ہو جائے oxygen کی طرح تو وہ بھی inhibit کرتی ہے growth کو اسی طرح plants کو water چاہیے کیونکہ water important ہے ہم نے بات کی کہ plants cells divide کرتے ہیں تو divide کرنے کے بعد وہ water کو absorb کر کے elongate ہوتے ہیں تو elongation جو ہے بڑی ضرور ہی ہے کیونکہ وہ ہوگی تو plant کا قد بڑھے گا elongation نہیں ہوگی تو پانی کی availability بہت important ہے elongation کے لیے پانی نہیں ہوگا تو growth اتنی اچھی طرح سے نہیں ہوگی اسی طرح soil کے اندر جو nutrients ہیں وہ پانی کے ذریعے سے absorb کر کے اوپر تک آتے ہیں وہ building blocks ہیں basically plant کے تمام organic matter جو important nutrients مثلا magnesium اور nitrates وغیرہ plant absorb job کرتا ہے وہ اپنی body کو grow کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو جتنی اچھے nutrients اچھی مقدار میں موجود ہوں گے soil میں اتنا اچھا growth rate ہوگا اسی طرح کچھ plant کے internal factors ہوتے ہیں کہ cells کے اندر conditions کیا ہیں hormones طور پہ elongation کو پرموٹ کرتے ہیں اسی طرح vitamins ہیں جو plant synthesize کرتے ہیں light کی موجود گی میں اور یہ ان کی موجود گی vitamins کی availability بہت ضروری ہے plant cells کی growth کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر plants کو dark کے اندر grow کریں تو ان کی height اتنی اچھی طرح سے grow نہیں ہوتی اسی طرح plants کے cells کی differentiation کا جو sequence ہے وہ بہت important ہے کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے plants کے اندر بھی egg اور sperm موجود ہوتے ہیں جن کی fertilization ہوتی ہے اور fertilization کے نقضی میں ایک diploid zygote بنتا ہے یہ diploid zygote جو ہے وہ develop ہو کے اس کے یہ multicellular embryo پھر آگے چل کے meristons بناتا ہے meristons جو ہے وہ مختلف طرح ہوتی ہیں shoot meristons ہوتی ہے اور root meristons ہوتی ہے جو epical meristons دونوں root میں اور shoot میں جو epical meristons موجود ہیں وہ دونوں بنتی ہیں اور یہ epical meristons پھر باقی تمام قسم کے cells میں cells specialize ہوتے ہیں مختلف قسم کے tissues بناتے ہیں basically اس کے differentiation کی پانچ stages ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی embryo بنتا ہے پھر meristons بنتی ہیں meristons سے different قسم کی cambium بنتی ہیں cambium جو ہے secondary growth کے لئے responsible ہوتی ہے اس کے علاوہ primordial cell بھی meristons سے بنتے ہیں root cambium سے بنتے ہیں اور اسی طرح leaf اور shoot primordial ہوتے ہیں جو epical meristons سے بنتے ہیں تو یہ primordial آتے ہیں اور پھر ان primordial سے fully differentiated tissues بنتے ہیں یعنی xylem phloem غیرہ بنتے ہیں جن سے پھر ان tissues سے آگے چل کے leaves roots اور shoots بنتی ہیں مختلف قسم کے cells کو ملا کے ایک اور topic جس کو آج ہم discuss کریں گے وہ ہے growth correlations plant کے اندر different organs کی growth آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ related ہوتی ہے اور جو plant کی overall development ہے وہ بھی growth کے ساتھ related ہوتی ہے یعنی کہ plant جون جون grow کرتا جاتا ہے تو اس کے چلتی ہیں اس کو growth correlation کہتے ہیں growth correlation کی سب سے important example جو ہے اپ dominance کہ لاتی ہے اپ 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 میں نے آپ بتایا تھا کہ tip کو کہتے ہیں تو یہ tip جو ہے اپ tip کے اوپر موجود ہوتی ہے جو grow کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کی اوڑا سے پلانٹ کی height میں اضافہ ہوتا ہے اب جب تک یہ epical bud موجود ہے تب تک یہ lateral branches جو ہیں وہ grow نہیں کر سکتی سائیڈ پہ کوئی نئی branch grow کر کوشش کرے کہ میں main branch سے اوپر نکل جاؤ تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو epical bud ہے وہ lower buds کو grow نہیں ہونے دیتی ان کی growth کو روک دیتی ہے ان کی growth کو suppress کر دیتی ہے اس فنانونا کو ہم epical dominance کہتے ہیں اب آپ کیا کریں آپ experiment لی کسی plant کی epical bud tip جو ہے وہ remove کرتے وہ grow کرنا شروع کریں گی lateral buds ان کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ sides والی buds grow کرنا شروع کریں گی اور ان میں سے branches نکلیں گی جو آگے growth شروع کر دیں گی اب basically کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو tip کے اوپر یہاں پہ جو bud موجود تھی وہ باقی branches کی buds باقی buds کی development کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یہ کنٹرول ہوتا کیسے ہے یہ کنٹرول actually ہوتا ہے auxins کی وعدہ سے auxins ہمیں پتہ plant hormones ہیں indole acidic acid اور دوسرے کمپاؤنڈ جو important role play کرتے ہیں اپکل dominance میں یہ auxins basically produce ہو رہے ہوتے ہیں terminal bud میں اپکس ہے اس کے اوپر produce ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ diffuse کرتے ہیں اور یہ side پہ جتنی buds ہیں ان ساری buds کو جا کے effect کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم نے grow نہیں کرنا میں موجود ہوں اس کو جو lateral buds کی growth کی inhibition ہے auxins کی بدہ سے اس کو inhibitory effect کہتے ہیں اب کیا کریں کہ آپ experimentally یہ جو terminal bud ہے tip والی bud ہے اس کو remove کر دیں جب آپ remove کریں گے تو کیا ہوگا جب آپ remove کریں گے تو actually وہ tip کے اندر auxins کا source تھا جو auxins produce کر کر کے signal بھیج رہا تھا پلانٹ کے باقی حصوں کو وہ بند ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو lateral birds تھیں جو اس وقت چھپ کر بیٹھی ہوئی تھیں اب وہ سر اٹھائیں گی اور وہ ساری birds جو ہیں وہ یہاں پہ growth شروع کر دیں گی اور ان سے complaint نکلیں گی اور ان کے اوپر کلیاں لگیں اور پھول کھل دیں تو یہ terminal bud کی removal کی وجہ سے واپس inhibition ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم compensatory effect کہتے ہیں کہ وہ اس کے جو suppression تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب یہ birds دوبارہ سے grow کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ apical dominance کے اندر cytokinin جو plant hormones ہیں یہ بھی important role play کرتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے cytokinin اگر سپری کر دیا جائیں plants کے اوپر تو بھی apical dominance automatically ختم ہو جاتی ہے بے شک oxins موجود ہیں اور وہ suppress کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن cytokinin اس کے opposite role play کرتے ہیں اور جن plants کے اندر lateral buds زیادہ ہوتی ہیں یعنی کے side والی branches زیادہ ہوتی ہیں main تنہ کوئی خاص نہیں ہوتا مثال کے طور پہ بشیز وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کافی سارے تنے نکل رہے ہوتے ہیں اور سارے تقریبا ایکول سائز کے تنہی 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 بڈز بہار کے موسم میں نکلتی ہیں ان سے branches بنتی ہیں اور ہر branch کی tip کے اوپر ایک پھول کھلتا ہے تو اس طرح پھولوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ جو root جو گاجر یا مولیاں جو main root ہے اس کی growth میں بھی epical dominance important role play کرتی ہے وہ side سے دوسری branches کو آم طور پہ root کی grow نہیں ہونے دیتی تو یہ tap root اس طرح سے بنتی ہے اس کے علاوہ potato کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ potato کے اندر چھوٹی چھوٹی سی eyes ہوتی ہیں اور ان eyes آگزین سپری کر دیا جائیں اگر تو وہ birds جو ہیں وہ grow نہیں کر پائیں گی اور اس کی وجہ سے آپ potatoes کو کافی عرصے تک store کر سکتے ہیں اب to 3 years بھی آپ potato کو store کر کے رکھ سکتے ہیں آج کے lecture میں ہم نے study کیا ہے جو پلانچ کی growth کو effect کرتے ہیں مثال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پلانچ کے اندر differentiation جو ہے سب سے پہلے embryo zygote سے embryo بنتا ہے embryo کے اندر meristons جو ہیں اور ان سے پھر آگے different قسم کے سیلز بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے growth correlation کے اندر epical dominance کے بات کی جو عام طور پر plant کی main shoot ہوتی ہے اس کے اندر auxins produce ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ auxins دوسری branches کو جا کے ان کو growth سے روکتی ہیں اور یہ بہت important phenomena ہے جس کی کچھ commercial applications بھی ہیں Thank you